بچیا پرماتمہ کے عادے سنسار بھگوان شیخ جی نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھ دیا اپنے آپ دودھ تھنوں سے سرویت ہو گیا نکلنے لگیا ایک کورا پاتر مگا رکھا تھا وہ برتن کمار سے وہ بھر گیا جو بند ہو گیا پرتی دن وہ کواری گائیں دودھ دینے لگی پرماتمہ اس دودھ کو پینے لگی اب کواری گائیں میں دودھ کہاں سے آیا ست لوگ سے یہ پویتر پسو گائیں اور ست لوگ سے سیدھا ڈاریکٹ پرماتمہ نے وہ دودھ اپنا وہاں سے مگایا اور پھر پان کیا اور وید بھی بتاتے ہیں کہ ایسی لیلہ پرماتمہ ہی کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک زلک دکھاتے ہیں ایک برمان دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو وشواس ہو کہ ایک بندی چھوڑ کبیر is god رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو کے اندر بلکل سپسٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھئے گا پرکانس کے سارو دیسی کاریا پر تینجی سوا میری سی دان بھون رام لیلا میدان نیدلی یہ نکے پون اور پیکس نمبر مدر کے پرنس آف سٹ پرنٹر سپنڈرہ سو دس پٹ آف دی ہاؤس دریاغند نیدلی رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو اس میں سپسٹ لکھا ہوا ہے ابھی ادھنیا ابھی ایمم ادھنیا اتھ سرننتی دھینو دھینو معنی گائیں سی سوم معنی بالک روپ ما پرگڑ پرماتمہ کو سومم اندرائے پاتوے یہ لکھا ہے کہ ان کا نواد اس سوم سبحاو والے سردھالو پرس کو پرس مانے پرماتمہ کو دیکھو تھوڑی سی یہ گڑ بڑ کر گئے کیونکہ یہ پرماتمہ کو نراکار مانتے رہے اگیان تاوس اس لئے انہوں نے یہاں بھگوان نہیں لکھا جبکہ یہ اسی سکت منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کے منطر نمبر یہ آپ کو سارے دکھاتے ہیں یہ نوم منڈل کا پرثم سکت کا پرثم منڈل اس میں لکھا ہے اے سوم سبحاو پرماتمہ یعنی پرماتمہ کی مہمہ چل رہی ہے پھر جو سکتا منطر نمبر دو اے پرماتمہ آپ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پرماتمہ کی جانکاری ہے منطر تین میں اے پرماتمہ منطر چار میں اے پرماتمہ آپ اور منطر پانس میں اے پرماتمہ آپ اور منطر چھے میں اے پرماتمہ تمہارے اور یہاں بجڑی گرگین پہ کیونکہ انہوں نے پتا لگیا کہ بات بگڑے گی جب اگوان لکھ دیا تھا اس پرس کو پرس مانے پرماتمہ ہے وہ ہے اس پرماتمہ کو یہ لکھنا تھا اب آٹھ میں میں سفشت ہے پرماتمہ ساکار ہے یہاں میں لکھ دیا اس پرس کو اس پرماتمہ کو لکھنا تھا اگر گتیاں پریڑنا کرتی ہیں اور بہسمان شریر کو یعنی تیزوں میں شریر کو وہ ہے پرس وہ ہے پرماتمہ پرابت ہوتا ہے اگر گتیاں مانے ایک ایسی پریشتیتیاں ہو جاتی ہیں جو پرماتمہ سمیم آتے ہیں ہاہکار مجھ جاتی ہے اور تب آ کر کے وہ یہ تھارس گیان دیتے ہیں تب شیسو روح دھان کرتے ہیں وہ پرماتمہ یہ دیکھنا آگئے یہ رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ میں آپ نے دیکھا پرماتمہ تیزوں میں شریر دھان کرتا ہے اور وہ تیر دھاتو وہ تین پرکار سے دوسروں کا کلان کرنے والا مدھو میں شریر ملتا ہے دوسروں کا وارن یعنی کلان کرنے والا یہ مدھو شریر پراتیل پرکار سے روپ دھان کرتے ہیں ایک تو رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ میں سفشت کر دیا کہ وہ پرماتما ایک تیزوں میں بھاسمان یعنی نوری شریر ایک سندر شریر دھارن کر کر آتا ہے اور اس کو وہ تین پرکار سے شریر ہے اس مالک کا تین رول میں رہتا ہے ایک رول میں ایک پرکار سے تو وہ ست لوگ میں اپنے ند ستھان پر ستھائی روپ میں رہتے ہیں جہاں ان کے ایک روم کوپ کی صوبہ کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ تندرمہ ان سے بھی اتھیک پڑے ہیں یہ پرثم پرکار دوسرا پرکار یہ ہے کہ وہ پرماتما پرتیک یگ میں کہ پرہرم میں ایک سیسو روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوتا ہے اور لیلا میں طریقے سے وہ دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں پھر اپنا گیان پرچار کرتے ہیں اس یتھارت گیان کو اپنی پیاری آتماوں کو دیتے ہیں اور تیسرا پرکار یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سمیں انہے روپ دھارن کر کے جیسے درمداز جی کو ملے ایک جندہ روپ بنا کر نانک صاحب جی کو ملے ایک جندہ روپ بنا کر گریب داز جی کو ملے لگ بگ دو سو دھائی سو ورس کے بعد ست لوگ جانے کے دو سو دھائی سو ورس کے بعد گریب داز جی معارض کو چھوڑانی میں ملے جندہ روپ بنا کر رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک اور منطر نمبر آٹھ میں سفشت کیا ہے کہ اس پرماتما کو اگرگتیاں پریرید کرتی ہے ایسی پرشتی تھی آ جاتی ہے پورے ویسوہ میں ہاہکار مچ جاتا ہے کہیں سانتی نام کی چیز نہیں ہوتی تو وہ پرماتما پھر ان کو سکھ دینے کے لیے ایسا منطر جاب بتانے کے لیے جس سے ان کو شانتی ملے اور جس کے لیے وہ بٹک رہے ہوتے ہیں وہ وستو ملے تو کہتے ہیں اگرگتیاں اس پرماتما کو پریرید کرتی ہیں پھر وہ پرماتما ایک سندر شریر دھارن کر کے سندر شریر کو پرابط کرتا ہے اور یہ انواد کر ریکھو دے اور سارے ڈنڈورا پیٹھوں بھگوان نراکار ہیں بھگوان نراکار ہیں اور یہ سپس کر ریکھے کہ وہ تین پرکار کے شریر دھارن کرتا ہے یہ دیکھئے گا پھر دیکھئے گا پویتر صدقرانت کو پویتر ویدوں کو رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک اور منطر نمبر آٹھ میں آپ دیکھ رہے ہو اس پرماتما کو اس پرشمان پربھو کو اس پرماتما کو اگرگتیاں پریریدنا کرتی ہیں یعنی ویسے پرستیتیاں ہو جاتی ہیں بینکر پرستیتیاں ہو جاتی ہیں اس کو پریرید کرتی ہیں پریریدنا کرتی ہیں اور باسمان شریر کو ایک باسمان معنی سندر جیسے بانکورہ بڑا بانکورہ ہے چھیل ہے سندر سندر شریر کو وہ ہے پرش پرابت ہوتا ہے وہ پرماتما پرابت ہوتا ہے وہ پرابت جو پرماتما کا سندر شریر ہی ہوتا ہے لیکن وہ تین پرکار سے دھارن کرتا ہے جس میں تین پرکار سے دوسروں کو وارن کرنے والا مدھو میں سریر ملتا ہے مدھو میں سریر دھارن کرتا ہے اب رکی ویت منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منطر نمبر نو میں سپسٹ کیا ہے کہ اس سومم مانے آمر پرس کو اس سومسو بھائے والے پرس کو یعنی پرماتما کو جو سیسو روپ میں سیسوم انہوں نے سیسوم کا ذکر یہاں کر دیا کمار وستہ میں سیسوم مانے بالک روپ میں پرگٹ پرماتما کو سب پرکار سے ابھی ادھنیا ادھنیا بانے بنا دھنائی گایاں کے بارے میں جو گایاں جس کو بیل نہیں لگا ہو اس کو بنا دھنائی کہتے ہیں ابھی ادھنیا یعنی پورن روپ سے کماری گایاں گوویں انہوں لکھا ہے سب پرکار سے اے ہنسنیے گوویں یہ ہوتا ہے سب پرکار سے یعنی کماری پورن روپ سے کماری گاہیں سے ترپت کرتی ہیں اس پرماتما کو دوسری سو روپ میں پرگٹ ہوتا ہے ایک کماری گاہیں بسیا ترپت کرتی ہیں اس کی پرورس کی لیلہ ہوتی ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو بید بتاتے ہیں کہ وہ پرماتما ایسے کرتا ہے اور پرماتما نے یہ لیلہ کی چھت سو ورس پہلے وہ سکھ سموید بتاتا ہے یہ دیکھئے گا یہ سکھ سموید کبیر ساغر کبیر وانی کبیر ساغر جان ساغر پرثم خند کبیر پنتی بھارت پتک سوامی یوگ لانند ویہاری دوارا پرسکرٹ مدر کے میں پرکاسکیں کبیر ساغر ادھیاکس شری وینکٹے سور پریس کبیر شریف شریف مارک ممبئی اس کے دیکھئے گا چوہتر پریس جان ساغر سن جلہ من بھائیو آنندہ جمی چکور پائیو نیسی چندہ پتر کو پرابط کر کے کہتے ہیں جلہ وہ نیرو خس ہوا لے ست چلے حرس من کینا بچے کو لے کر چل پڑے خسی خسی سے ارتاسو پون اس بولہ ہی لینا ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھن تا آو ان پانی بکھے نہیں جلہ سوک مناوے کچھ کھاتا پیتا تھا اور جلہ یعنی نیرو بڑا دکھی ہوا تب تب جلہ من کین تیوانا رامانند سو کہی اتپانا میں ست پایو بڑگن وانتا کارن کون بکھے نہیں سنتا رامانند دھان تب دھاریا جلہ کو تب وچن اچاریا پورو جنم پرامن جاتی ہر سیوہ کی نی بھلی باتی کچھ تو سیوہ ہری کی چوکا تات بھائیو جلہ کا روپا پریتی پربھو گہی تور لینا تات دھان میں ست تو دینا اب رامانند بھگوان راجی ہوگا تیر تی پوتر دے دیا یہ پربھو جس کی نوت پائیو آرت ہو تو درسن آئیو سو کہیے اپائے گسائیں بالک اکسو داونت کچھ کھائی یہ بوکھا ہے کچھ کھا ہے اسی طریقہ بتائیے راماند اس یکتی اچارا تم ست کوئی گینی اوتارا اس نے بتایا کہ تمہارا بیٹا کوئی عام وقتی نہیں ہے یہ کوئی دوان پرس کا ہوتا رہے ہیں بچیا جا ہی بیل نہیں لگا سو لے تھاڑ کرو تی آگا کہ ایک بچیا لیاؤ جس کا بیل نہ لگیا ارثات کبھی بھی نئے دودھ نہ ہوئی دھنائی نہ ہو یعنی بیل نہ ارثات کبھی دودھ چلے تی تھن تی دودھ دھرو چھپائی اکسو داون تو جب ہوئے تا کہیں دیو کھوائی جلہ ایک بچیا لے آوا چلو دودھ کو مرم نپاوا چلو دودھ جلہ حرسانہ راک چھپائی کہو نہیں جانا اب یہاں تھوڑا سا یہ کیونکہ یہ بہت چھت سو ورس ہو گئے اس گرند کو اور کچھ اناڑیوں نے اپنے حساب سے یہاں لکھنا تھا دودھ روپ میں سنکر بھگوان آئے تھے اس میں تھوڑی سی انہوں نے کچھ کٹ پیٹ کر دی اپنے حساب سے پرکن کٹ گیا یا چھپنے میں کوئی تروٹی ہوگی یہاں پوشتی گریب داس جی کے مادم سے کبیر پرمیس ور نے کروائی اپنا اتما پورا وشو اس بات کو مانتا ہے کہ چاروں وید بہت ست گیان یکت ہیں اور اس میں پرمات کی مہیمہ وشتار سے لکھی ہوئی ہے اور جو اس میں لکھا وہ سچ ہے ست ہے تو اس میں وہی لکھا ہے کہ پرمات ایسی لیلہ کرتا ہے ایسی لیلہ کسی بھی انہ مہا پورس نے نہیں کی جن کو ہم پرمات کی سرینی میں گرتے تھے ایسی لیلہ کے وال اس دانک کبیر نے جو لاہ کبیر نے جو بنا رسم میں ایک سو بیش ورس رہے اور تتو جان پر سار کیا اپنی مہیمہ آپ بتا کر چلے گئے تو وہ سو پرمات مہ تھی ہم نے سب سے پہلے یہ پہچان کرنی ہے کہ بھگوان کون ہے اور کیسا ہے وہ کہاں رہتا ہے اس کے پانے کی کون سی ویدھی ہے اس چیز پرماتمہ دکھی جیو کو گھنہ سکھ دیتا ہے اور نردھن کو بھی دھن کا ڈھیر لگا دیتا ہے اندھے کو آنکھیں دیتا ہے بانج کو پوتر دے دیتا ہے تو اس لیے ہم پرماتمہ کی خوز میں پھر رہے ہیں تو وہ پرماتمہ قویر دیو ہے اپنی مہیمہ آپ بتائی آپ آرتی آپ سجے آپ کیگر آپ بجے آپ تال جھان جن کار آپ نچے آپ دیکھن آرہ کہے کبھی رہی آرتی گاؤں آپ مہی آپ سماؤں اپنے آتماو وہ ہمارا پتا ہے سبھی آتماو کا اور اس کال بھگوان نے ست لوگ میں گلتی کی تھی جس کارن سے اور ہم نے بھی گلتی کی تھی جس کارن سے ہمیں نسکہ ست کرنا پڑیا اور اب اس کال نے پرماتما کو دکھی کرنے کے لیے ستانے کے لیے اس کے بچوں کو اتنا دکھی کر رہا کہر توڑ رہا آپ کسی بھی مذہب درم کے اتیاز نہ اٹھا کے دیکھ لو وہ کوئی بھی سکھ سے یہاں مہاپرس نہیں رہا